اسلام علیکم میں ہوں سانیہ گل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویسا فردو ایک نظر آج کی ہٹ نائنس پر امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ اگلے مہینے مسمیاتی تبدیلی کے اجلاس میں بلادی میر پیوٹن اور ایس دی جی پانگ کو بلانا چاہتے ہیں صدر جو بائیڈن نے صحافیوں کو بتایا کہ انہیں آبوحوا سے متعلق امریکہ میں میزبان ویرشویل اجلاس میں شرکت کے لیے مدو کیا گیا بائیڈن نے جب وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرس میں بتایا کہ ہم نے ابھی نہیں کہا لیکن وہ جانتے ہیں کہ وہ مدو ہیں بھارتی ریاست مہاراشتر میں کرونا کے ریکارڈ کیسیز رات کے وقت گرفیو بھی نافذ کر دیا گیا انڈیا کی مغربی ریاست مہاراشترہ میں حکام نے اتوار کو کرونا کی ریکارڈ کیسیز سامنے آنے کے بعد رات کا کرپیو نافذ کر دیا ہے انڈیا کے معاشی دار الحکومت ممبئی میں ایک دن میں کرونا کے 6123 نئے کیسیز سامنے آئے ہیں جو گزشتہ سال مارچ کے بعد ایک دن میں سامنے آنے والے سب سے زیادہ کیسیز ہیں ویکسین زخیرہ کرنے کی کوئی منطق نہیں اقوام متحدہ نے امیر ممالک پر تنقید کرتے ہوئے انہیں ویکسین زخیرہ نہ کرنے کا مشورہ دے دیا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کرونا وائرس ویکسین زخیرہ کرنے پر تقیافتہ ممالک کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان ممالک کو دنیا کے دیگر ملکوں میں تقسیم کرنے کی ترغیب دی ہے تاکہ وبا کا خاتمہ ممکن ہو سکے دیوہیکل ایوگرین نامی بحری جہاز بلا آخر تیرنے لگا نہر سویس میں سمندری ٹرافک بحال کر دی گئی مصر کی سویس کنال آتھارٹی نے کہا ہے کہ نہر سویس میں ایک ہفتے سے زائد پھسے رہنے والے مالبردار بحری جہاز تیرنے لگا ہے اور سمندری ٹرافک بحال ہو رہی ہے خبر رسائدارے ای ای ایف پی نے سویس کنال آتھارٹی کے حوالے سے بتایا کہ پھسے ہوئے دوہیکل بحری جہاز کو واپس گھرے پانی میں دکیل دیا گیا ہے جس کے بعد کاروباری سرگرمیاں اور سمندری ٹرافک نے سکھا سانس لیا ہے پاکستانی صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے صدر آریف الوی نے اپنے چویچر پیغام میں قرآن آیت لکھتے ہوئے کہا کہ میرا کرونا ٹیس مصبت آیا ہے اور میں نے خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے صدر مملکت کی کرونا سے متاثرہ تمام مریضوں کے لیے دعا کی اپیر کرتے ہوئے کہا کہ عوام بھی احتیاط تدابیر احتیاط کریں سودی عرب کے شہر جدہ میں پاک میڈیا جنرلیس فورم کے ذریعے تمام رمضان المبارک قیامت کے مناسبت سے استقبال رمضان کی تقریب مناقب ہوئی جس میں بڑی تعداد میں پاکستانی خاتین نے شرکت کی تقریب کی میزبانی اگزیکٹیو میمبر پاک میڈیا جنرلیس فورم ماہر غزائیات ادیاء بحاج نے کی اور مہمان خصوصی معارف سودی صحافی سمیرہ عزیز تھی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سمیرہ عزیز اور معروف دینی آلمہ عائشہ مسرور نے کہا کہ ہمیں تجدید نیت سے رمضان المبارک کے مہینے کو سمر آور بنانا ہے ماہر غزائیات ادیاء بحاج نے بتایا کہ رمضان میں صحت مند رہنے کیلئے سہر اور افتار میں متوازن غزائوں کی استعمال کو یقینی بنایا جائے اور جس قدر ممکن ہو تلی ہوئی چیزوں اور چینی کا استعمال کم کیا جائے اور اب موسم اور اب موسم کی صورتحال اسلام علیکم موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق پیر سے بودھ کے دوران ملک کے پیشتر مدانی علاقوں میں موسم پشک رہنے کا امکان تہم پیر اور منگل کے روز جترال، تیر، سواد، شانگلہ، پونیر، کوہستان، مالکن اور گلگت بلتستان میں تیز ہواں اور گرش چمک کے ساتھ بارش کی پیش گئی اگلی چند روز کی ترین صوبہ ایسن اور بلتستان کے بیشتر علاقوں میں موسم پشک اور گرم رہے گا مزید خبروں کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب سیلن سبسکرائب کر کے مزید ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں دیکھتے رہیے وائس اکورجو یورس موسیقی